توشہ خانہ ریفرنس ہے کیا؟ عمران خان نے دانستہ طور پر توشہ خانہ سے وصول شدہ اور خریدے گئے تحائف کو چھپایا اور ان تحائف کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اساسوں کی تفصیلات میں بھی ظاہر نہیں کیا عمران خان نے توشہ خانہ سے وصول تحائف کو فروخت کیا اور گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا عمران خان کو آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہل کیا جائے محسن رانجا اور دیگر ایم این ایز نے یہ ریفرنس شارج علائی کو سپیکر قومی اسیمڈی کو جمع کروایا تھا سپیکر نے آرٹیکل ترسٹ کے تحت ریفرنس اگست میں الیکشن کمیشن کو ارسال کیا عمران خان نے توشہ خانہ کیس کے جواب میں موقع اپنایا کہ درخواست گزار اور سپیکر کا ریفرنس بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد ہے اس کے سیاسی مقاصد ہیں توشہ خانہ کے تحائف کو اساسوں میں نہیں چھپایا ان کا موقع ہے کہ وزیراعظم تھا تو مجھے اور اہلیہ کو اٹھاون تحائف دیے گئے توشہ خانہ سے تحائف کی خریداری کے لیے مشترکہ طور پر تین کروڑ اسی لاکھ چھتہ ہزار روپے ادا کیے یہ رقم بینک میں جمع کروائی فروغ سے ہونے والی آمدن پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے کو انکم ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا جواب میں کہا گیا کہ چار تحائف تیز جون دو ہزار اننس تک عمران خان کے پاس نہیں تھے انہیں اس سے پہلے مالی سال کے دوران فروغ کر دیا تھا اس لیے اساسوں میں ظاہر نہیں کیا تاہم ان کی فروغ کی رقم بینک میں وصول کی گئی عمران خان کے وکیل علی زفر نے دلائل میں کہا کہ اگر کسی نے اساسیں ظاہر نہیں کیے تو سپیکر ریفرنس نہیں بھیجتا الیکشن کمیشن خود کاروائی کر سکتا ہے اور یہ بھی ایک سو بیس دن کے اندر کرنا ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو نا اہل کرنے کا اختیار نہیں محسن رانجہ کے وکیل خالد اسحاق نے موقف اپنایا کہ عمران خان نے اساسیں فارم ہی میں ظاہر نہیں کیے وہ کرپ پریکٹس کے مرتقب ہوئے ہیں الیکشن کمیشن عمران خان کو نا اہل قرار دے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ انہیں ستمبر کو محفوظ کیا تھا جو 21 اکتوبر یعنی آج سنایا جا رہا ہے ہر نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئینیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے اور نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر جہے آپ کی نظر میں موسیقی